بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسر ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے کاؤنٹر سائنگ افیسر ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ رپورٹنگ افیسر کون ہوگا اور کاؤنٹر سائنگ افیسر کون ہوگا تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو کٹیگریز ہیں ایمپلائز کی اس کے حوالے سے اس کے رپورٹنگ افیسر اور کاؤنٹر سائنگ افیسر بدلتے رہتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے جو نان گسٹٹ ہیں ان کے ریپورٹنگ آفیسر اور کانٹر سائنگ آفیسر ڈیفرنٹ ہوں گے اور جو گسٹٹ ہیں ان کے ریپورٹنگ آفیسر اور کانٹر سائنگ آفیسر الگ سی ہوں گے اس گسٹٹ میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیونٹین اینڈ باگ ہے اس کا آفیسر ریپورٹنگ آفیسر اور ہوگا اور جو سکسٹین ہیں جو ایس ایس ٹیز ہیں ان کا جو ریپورٹنگ آفیسر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی یہ جو کوئریز ہیں کہ اگر ریپورٹنگ آفیسر اور کانٹر سائننگ آفیسر ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا ایسی آر یا پی ای آر کیسے لکھنی ہوگی اور اس کو لکھنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تو آگے اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مختلف جو ریپورٹنگ اور کانٹر سائننگ آفیسر ہیں وہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یا اگر آپ کی ریپورٹنگ جو آفیسر ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ریپورٹنگ آفیسر کے رول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ریپورٹنگ آفیسر اگر ایک ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا ریپورٹنگ آفیسر ایک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی پی ای آر یا ای سی آر لکھنی ہوگی آپ کے علمیں ہونا چاہیے کہ ای سی آر یا آپ جس کو پی ای آر کہتے ہیں یہ یکم جنوری سے اکتیس دسمبر تک لکھی جاتی ہے اگر اس دوران آپ کا ریپورٹنگ آفیسر ایک ہی ہے تو آپ کو ایک پی ای آر لکھنی ہوگی جو یکم جنوری دو ہزار اگر بیس ہے اس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک آپ مکمل کرنی ہوگی دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ریپورٹنگ آفیسر دو ہیں تو اس صورت میں آپ کو اپنی دو ای سی آر اور پی ای آر لکھنی ہوں گی اب ان کا جو پیریڈ ہوگا آپ نے اس میں وہ منشن کرنا ہے جو ایک بنیادی غلطی ای سی آر لکھتے وقت کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ان پر جو پیریڈ لکھا جاتا ہے کہ یہ کس پیریڈ سے کس پیریڈ کے درمیان کیا ہے تو اس میں پورا سال لکھ دیا جاتا ہے جبکہ وہاں پہ سال نہیں لکھنا ہوتا وہاں پہ اس ریپورٹنگ آفیسر کے انڈر آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے جتنا ٹائم جتنا عرصہ وہ آفیسر آپ کو سپروائزر رہا ہے اس نے آپ کو مانیٹر کیا ہے سپروائز کیا ہے ایسیس کیا ہے تو اس پیریڈ کو آپ نے لکھنا ہے مثال کے طور پر آپ کا جو آفیسر ہے اس نے آپ کو فرسٹ میں سے اکتیس دسمبر تک سپروائز کیا ہے وہ وہاں پہ اس پوست پہ رہا ہے تو اب آپ کی جو پہلی پی آر ہوگی اے سی آر ہوگی اس کا آپ لکھیں گے یکم جنوری دوہزار بیس سے تیس اپریل دوہزار بیس اور جب آپ دوسری پی آر لکھیں گے اس میں آپ کا پیریڈ آئے گا فرسٹ میں دوہزار بیس سے اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک تو اس طرح آپ نے اس کو الگ الگ اس کا ٹائم فریم لکھنا ہے جس جتنے ٹائم میں وہ ایئی ای 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 ا وہ اس کو آہ ٹیکل کریں گے اگر ایس ایس سبجیک سپیچلسٹ ٹرپل ایس ایڈ ماسٹر سینئر ایڈ ماسٹر ہیں تو ان کے لیے ریپورٹنگ آفیسر کون ہوگا تو سکینڈری سائٹ پہ ان کا جو ریپورٹنگ آفیسر ہے وہ ڈیو سکینڈری ہوتا ہے تو اس طرح آپ کے ریپورٹنگ آفیسر کا رول ہے کہ آپ کے ریپورٹنگ آفیسر نے آپ کی ایسی آر جو ایک سال کے لیے ہوتی ہے یکم جنوری دو سال بھی پچھلا ختم ہو گیا جس طرح بیس ہے یکم جنوری دوزار بیس سے لے کے اکستی دسمبر دوزار بیس تک آپ کی جو ریپورٹ آفیسیٹ کی جائے گی آپ کی ریپورٹ جو لکھی جائے گی وہ آپ کا ریپورٹنگ آفیسر لکھے گا اب کونٹر سائنگ آفیسر کے رول کی بات کرتے ہیں کہ اگر کونٹر سائنگ آفیسر ایک ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا آپ کو اسی ایک کونٹر سائنگ آفیسر سے اپنی اے سی آر پہ سائن کروانے ہوں گے لیکن یہ خیال رہے کہ اگر آپ کے ریپورٹنگ آفیسر دو رہے اس ٹینور کے دوران اس سال کے دوران جو گزر چکا ہے جس کے آپ اے سی آر لکھوا رہے ہیں یا پی آر کونٹر سائن کروا رہے ہیں تو اس پہ آپ نے دونوں اے سی آر پہ دونوں پی آر پہ اپنے کونٹر سائنگ آفیسر سے آتھارٹی سے سائن کروانے ہوں گے اگر کاؤنٹر سائنگ آفیسر ایک سے زیادہ ہیں دو ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے تو اس صورت میں آپ نے دونوں کاؤنٹر سائنگ آفیسر سے اپنی اے سی آر پہ اپنی پی آر پہ دسخط کروانے ہوں گے اس میں ایک تھوڑی سی رائت یہ ملتی ہے کہ اگر ایک کاؤنٹر سائنگ آفیسر کا جو پیریڈ ہے جو ٹینئور ہے وہ زیادہ ہے مثال کے طور پر سات مہینے ہیں آٹھ مہینے ہیں اور دوسری کاؤنٹر سائنگ آفیسر کا پیریڈ لیس دن فور منتھ ہے تین مہینے آیا تین سے مہینے سے کچھ زیادہ ہے تو وہاں پہ تھوڑی سے ایکزیمشن یہ مل جاتی ہے کہ اگر آپ جو زیادہ ٹائم جس آفیسر نے وہاں پہ ڈیوٹی کی ہے اگر اس کے کاؤنٹر سائن ہو جائیں تو وہی ویلیڈ سمجھے جاتے ہیں اگر ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ انہی دونوں کے ضروری ہیں تو پھر آپ نے دونوں سے سائن اپنے ای سی آر پہ کروانے ہوں گے پی ایس ٹی ای ایس ٹی ایس ٹی ان کے کاؤنٹر سائنگ آفیسر ڈی او سکینڈری ہیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سکینڈری ہوتے ہیں ایس ایس ٹرپل ایس ایڈ ماسٹر سیڈ ایڈ ماسٹر ان کے کاؤنٹر سائنگ آفیسر سی او یا ایڈی او جو دسٹک میں ہیڈ ہوتے ہیں ڈی پارٹمنٹ کے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کے وہ اس کے کاؤنٹر سائنگ آفیسر ہیں امید ہے اس ویڈیو میں آپ کی جو بنیادی کیوریز تھیں جو basic questions تھے ان کے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں لکھیں اور میں کوشی کروں گا کہ آپ کی کیوریز کو ایڈریس کروں تینکیو